بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سیوت کلاس ہاریو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں بیٹا آج جو ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے دس رابعی اور عربی کے آپ کی بک ہے اور پیج نمبر سیونٹین ہے چوتھا سبق رابع کا میننگ ہوتا ہے فورت چوتھا ٹھیک ہے اس میں وہ ہمیں ڈائریکشنز بتا رہے ہیں کہ قریب بعید جیسے ہم دس دیٹ پڑھتے ہیں اپنے انگلیش میں اسی طرح سے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قریب جو ہوگا اس کو کیا بولیں گے دور جو ہوگا اس کو کیا بولیں گے درمیان میں جو ہوگا اس کو کیا بولیں گے پاس جو ہوگا اس کو عربی میں کیا بولیں گے اس کو کس طرح سے عربی میں ان الفاظ کو ہم استعمال کریں گے اس کا استعمال ہم سیکھیں گے پہلے ہمارا جو ورڈ آ رہے ہیں وہ قریب اور بعید آ رہے ہیں قریب ہی ہوتا ہے اور بعید کا میننگ دور ہوتا ہے اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور سے اس کو سنیے اور سمجھئے انا انا آپ کو پتا ہے میں کو کہتے ہیں انا میں قریبن قریب ہوں منن نافذاتی کھڑکی کے میں کھڑکی سے قریب ہوں انتا بعید منن نافذاتی تم کھڑکی سے دور ہوں مین کا میننگ سے اینا انتا یا خالدن اے خالد تم کہاں ہو یا کا میننگ اے اینا کہاں انتا تم اینا انتا یا خالدن اے خالد تم کہاں ہو انا قریب من البابی انا میں قریب قریب من سے باب دروازہ میں دروازے سے قریب ہوں اینا زمیلکا یا محمود اینا کہاں زمیل دوست کازمی تم تمہارا دوست یا محمود اے محمود اے محمود تمہارا دوست کہاں ہے ہوا قریب من القرسی جن ہوا قریب من القرسی جن وہ قریب ہے قرسی سے وہ قرسی سے قریب ہے اینا انا میں کہاں ہوں انتا تم قریب قریب ہو من النافضہ دی پہلے ہم نے قریب اور بعید پڑا مذکر کے لئے اب مونس کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ مونس کی ایک علامت ہوتی ہے گولتا وہ لفظ کے انڈ میں آتی ہے لفظ کے آخر میں آتی ہے گولتا جسے دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تانیس کا ورڈ ہے قریبتن بعیدتن اس کا بھی میننگ وہی ہے قریب اور دور بڑ یہ ہم مونس کے لئے یوز کریں گے تانیس کا ورڈ ہے البنتو ٹھیک ہے نا بیٹی یہ مونس ہے دیکھیں البنتو قریبتن من الوالدتی بیٹی اپنی ماں سے قریب ہے وطالبت بعیدتن من المعلماتی اور طالبہ دور ہے معلمہ سے معلمہ کون ہوتی ہے استانی اور طالبہ استانی سے دور ہے استانی صاحبہ سے دور ہے اینا انتی یا فاطمہ تو اے فاطمہ تم کہاں ہو انا قریبتن من الزینب میں زینب سے قریب ہوں ہر زینب قریبتن من المعلماتی کیا زینب استانی صاحبہ سے قریب ہے لا نہیں بل بلکہ یہ معیدتن من المعلماتی وہ استانی صاحبہ سے دور ہے اینا زمیلتو کی تمہاری سہیلی کہاں ہے یہ آپ یہاں پر فرق دیکھ رہیں کہ ہم نے مونس کے لئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کعف کے نیچے ہم زیر لگا دیتے ہیں اور مذکر کے لئے ہم کعف پہ زبر لگاتے ہیں جیسے جزاک اللہ بولتے ہیں ورڈ جزاک اللہ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ مذکر کے لئے کعف زبر آتا ہے اور مونس کے لئے کعف زیر آتی ہے اور یہ اب ہم کیونکہ تانیس کے جملے پڑھ رہے ہیں اس لئے ہم اس کے نیچے زیر ہم نے لگائی اینا زمیلتو کی تمہاری سہیلی کہاں ہے یا قریبا تم ملن کرسی یہ وہ کرسی سے قریب ہے عندہ بینہ اب جو ان سے ورڈز ہم سیکھنے لگے ہیں وہ ہیں عندہ یعنی پاس بینہ درمیان جی اب اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے پریکٹس کریں گے ہم ان ورڈز کی انا قریب ہوں میرے البابی انا عند البابی میں دروازے سے قریب ہوں میں دروازے کے پاس ہوں انتا قریب ہوں من النافذہ تھی تم کھڑکی سے قریب ہوں انتا عند النافذہ تھی تم کھڑکی کے پاس ہو محمود بینہ عابد و شاہد محمود آبد اور شاہد کے درمیان ہے فاطمہ تو بینہ زینبوں و سعیدتا اور فاطمہ کیا ہے جی فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے اینا انتا یا محمود تم کہاں ہوں اے محمود انا بینہ عابد و شاہد میں عابد اور شاہد کے درمیان ہوں اینا انتی یا فاطمہ تو اے فاطمہ تم کہاں ہو انا بینا زینبہ و ساریدہ تھا اور میں زینبہ و ساریدہ کے درمیان ہوں اینا اختو کی تمہاری بہن کہاں ہے اختی عند الوالدہ تھی میری بہن والدہ کے پاس ہے اب جہاں بھی دیکھ لیں آپ کافزے کی آئی اس کا میننگ یہ ہے کہ یہ مونس کے لئے یوز ہو رہی ہے ہلے عندہ سارتن کیا اس کے پاس گھڑی ہے عندہ کا ہا زمین بھی مونس کے لئے لگاتے ہیں اور ہو زمین مذکر کے لئے اٹس مین کہ یہ مونس کے لئے یوز ہو رہا ہے یہ آج آپ نے اس کی ریڈنگ کی ہے ویڈ ٹرانسلیشن اور آپ نے سیکھا ہے کہ ہم نے ڈائمینشنز کو عربک میں کیسے یوز کرنا ہے اس کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے زیادہ زیادہ اٹلیسٹ منیمم آپ نے اس سے 3 ٹائمز ریڈ کرنے ویڈ ٹرانسلیشن فی امانیلہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی